نمشکر دوستو رامان اسٹالوجر فرام چینڈگر جیسے کی اسٹالوجی کے اوپر ہماری کلاسی چل رہی ہے آپ کو اپیسوڈ دے رہے ہیں اپنی طرف سے کوشش ہے تو دوستو بات ہو رہی ہے آج کا جو ہمارا وشہ ہے وہ ہے کالے گھوڑی کی نال کا چھلہ وہاں نال جو نال ہوتی ہے یہ یو آکار کی ہوتی ہے اسے کیا بولتے ہیں اسے ہم انگلیش میں بولتے ہیں ہارس شو دوستو ایسٹالوجی کے اندر بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کالے گھوڑے کی نال کا چھلہ جا نال یوز کرتے ہیں تو اس کا سمبند جتنا بھی شنی کا پرکوپ آپ کے اوپر چل رہا ہے ان سب چیزوں کو ختم کرے گا اس میں کیا ہے دوستو جیسے شنی کی ساڑے ساتھی چل رہی ہے ڈھائیا چل رہا ہے مہادشا چل رہی ہے جا شنی آپ کے لگل لارڈ ہیں جا چندر کنڈلی میں شنی پردھان ہے کچھ چیزیں آپ کو ہو سکتا ہے ایسے پروفیشنل لینگویج سمجھ بھی نہ لیکن میں پھر سے بتا دینا چاہ رہا ہوں دوستو کہ وہ چیز ہے جو اپنی بھاشا میں نیلم جیسا ہی ریزرڈ دیتا ہے نیلم شنی کا پسندیدہ پتھر شنی کا پتھر جسے بولتے ہیں یہ وہ ان پتھر ہے جو زندگی میں آپ کے سارے دکھ کا تکلیف جو شنی دوارہ آپ کو مل رہے ہیں اسے جڑ سے قتم کر دیتا ہے اب دوستو بات کر رہے ہیں نال کی تو میں آپ کو یہاں پہ دو تین چیزیں کلیر کر دوں یہ یو آکار کی ہوتی ہے اب لوگ کیا کرتے ہیں جب اسے لگاتے ہیں تو وہ اسے ایسے لگا لیتے ہیں جعنی اُلٹا اب گھوڑے کی گتی جو ہوتی ہے آگے چلتی ہے لوگ اسے اُلٹا لگا لیتے ہیں اسے کہاں لگایا جاتا ہے اسے باندھا جاتا ہے شنیوار سندھیا سمیتھ 6 وجہ کے بعد اسے آپ فیکٹری دکان کے باہر میری بات کو اب دھیان سے سمجھے گا کہ جو دکان ہوتی ہے اس کا جو شٹر ہوتا ہے اس کے اوپر جو وال دیوار ہوتی ہے اس کے اوپر آپ اسے ہینگ کر سکتے ہیں ٹانگ سکتے ہیں کیوں اس کے اندر ایسی کیل ہوتی ہے جو ہول ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہول سے آپ اسے باندھ سکتے ہیں اب دوستو اس کی پوجہ کروانا شت کروانا بہت جنوری ہے لوگ ایسے لیتے ہیں اسے باندھ لیتے ہیں میں پھر سے بتا رہا ہوں ہمارا وشواس اسٹرولوجی کے اوپر سے کیوں اٹھ رہا ہے کیونکہ ہم پوری ٹیکنیکل وے میں وہ چیز کو کر ہی نہیں رہے ہیں تو جیسے میں نے بتایا ہے مسئلی لوگوں نے الٹی نال لگائی ہوئی ہے اب میں لاست کسی کی فیکٹری میں واسطو کرنے گیا تھا تو وہاں جا کر انہوں نے بولا جی تو ہم نے تو دو نال لگا رکھی ہے رمن جی آپ دیکھئے جب میں نے دیکھا تو الٹا تو میں نے ان کو بولا کہ آپ اس چیز کو سمجھ کر جنہوں نے آپ کو دی ہے انہوں نے بتایا نہیں انہوں نے بولا جی آپ لے جائیں لگا لیں نہ اس کی پوجہ ہے نہ شدی کرن ہے اب دوسری بات دوستو آپ حیران ہو جائیں گے ایک نال جو ہوتی ہے کمپلیٹ اس میں سے صرف ایک چھلہ ہی بنتا ہے جسے آپ آئرن کا بینڈ بولتے ہیں میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں جب اس بینڈ کو بنایا جاتا ہے تو یہ گول ہوتا ہے لیکن اس کا مو نیچے سے کھلا ہوتا ہے یا میں نے خود پہنا ہوا ہے آپ اسے دھیان سے دیکھے گا اس کے نیچے سے مو کھلا ہوا ہے تو دوستو اسے پہنا جاتا ہے رائٹ ہینڈ کی میڈل فنگر میں لیفٹ میں رائٹ میں دونوں میں آپ اسے پہن سکتے ہیں شنیبار سندھیا سمیں چھے بجے کے پسچات آپ نے اسے ڈالنا ہے دھارن کرنا ہے سرسوں کے تیل میں ڈال کر دھو کر اسے آپ نے دھو پگربتی جو جنا کر ہی پہننا ہے اگر آپ نال لگا رہے ہیں تو اس کی بھی ویدھی ہے اسے بھی سرسوں کے تیل میں ڈالنا ہی پڑتا ہے اب دوستو یہ تو ہوگی بات کالے ہوڑے کی نال یا ساڑے ساتھی ڈھائیا مہادشاہ لگن کنڈلی اور چندر کنڈلی کی اب میں آپ کو اپنی بھاشا میں آپ کی بھاشا میں سمجھاتا ہوں اس کے فائدے کیا کیا ہیں سب سے پہلے جنہوں نے نال پہنی ہے چھلا پہنا ہے جا نال لگائی ہے اس گھر کے اندر سے شنی کا پرکوب ختم ہوتا ہے شنی کا پرکوب کیا ہے شنی وہاں پہ بیماری پیدا کرتے ہیں لڑائی جھگڑا کلا کلیش بہت سیاری پرابلمز دھن کا ناش کرتے ہیں پیسے کا بلکل ناش کر دیتے ہیں ایون دن میں نے دیکھا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی جیبیں بھری ہوتی ہیں کچھ ایسا سمجھ آتا ہے دس بیس روپے بھی ان کی جیبیں نہیں ہوتا ہے تو دوستو میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ اگر آپ ودھی پوروک پوجا کروا کے شد کروا کے کسی چیز کو پہنتے ہیں رزرٹس بہت اچھے ہیں آپ اس چیز کو پرتکش سمجھ کے چلیے گا لیکن نال اوریجنل ہونی چاہیے مارکٹ میں گھروں لکھوں سیکڑوں ایسی چیزیں پڑی ہیں جو آپ حیران ہو جائیں گے نال ہی نہیں ہیں لیکن شیپ ویسی ہے اکار ویسا ہے لوگ بھی دھڑ دھڑ لے رہے ہیں لے لو جس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ تو اس چیز کو خرید ہی لے گا تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں اس چیز کو آپ سمجھئے گا یہ سارے ساتھی میں سب سے بولا جاتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ اپنا پرتکش پوزیٹیو ریزرٹس آپ کی جھولی میں ڈالتی ہے اگر آپ اس چلے کو پہنتے ہیں جب آپ آئرن کا چلہ لوہے کا دو پرکار کے چلے ہیں ایک نارمل لوہے کا چلہ آپ لے لیتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ اگر آپ پہنتے ہیں دوستو تو ریزرٹس بہت ہی اچھے ہیں بہت ہی جیادہ فیوربل ہیں تو اگر ایسی اور دھیرو جانکاری آپ چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ کہیں آپ چیٹ نہ ہو جائیں لوگ آپ کو تھگ نہ لیں تو دوستو اس چینل کو سبسکرائب کریں نیچے سیکرین پر ہمارے نمبر ڈسپلے ہو رہے ہیں کال کریں چندگر ویزٹ کر کے آپ میرے آفیس میں جرور آئیں اگر آپ اپنے کنگلی کے بارے میں جا آپ اپنے کوشن میرے سے پوچھنا چاہتے ہیں تو ٹیلی فونکلی اپوائنمنٹ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ دور کہیں بیٹھے ہیں دوستو آنا مشکل ہے جب آپ دور ہے تو آپ سمی لے کے بات کریں ان نمبروں کے اوپر آپ ہمیں کال کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ڈھیرو جانکاری آتی ہے تو ایسی ہی جانکاری کے ساتھ نئے اپیسوڈ میں ملتے ہیں بہت جل تب تک کے لئے نمشکر دیں اور اہمینہ شکریہ